جینا ہاؤس حملہ کیس میں چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو جی آئی ٹی نے آج طلب کر لیا ڈی آئی جی کے دفتر میں پیش ہوں گے نو اور دس مائی کے واقعات پر لاہور میں درج چھے مقدمات میں شاملے تفتیش بھی ہوں گے جی آئی ٹی کے دو مرتبہ طلب کی جانے کی باوجود چیئرمنٹ پی ٹی آئی پیش نہیں ہوئے تھے ملک کی بھلائی آپ کی خیرخواہی اور خدمت کی یہ مقدس امانت اگست دو ہزار تیش کو ہم نگرا حکومت کے سفرد کر دیں گے پاکستان کے مفادات کی راہ بے بچائی گئی بارودی سفرنگیں صاف کی اس عرصے میں ہم نے سیاست نہیں کی ریاست کی حفاظت حکومت نے بوریہ بستر سمیتنے کی تیاریاں شروع کر دیں اگست میں معاملات نگرا حکومت کے سفرد کرنے کا بزابتہ اعلان کر دیا پندرہ ماہ میں چار سال کی بربادیوں کا ملبہ ساف کیا معیشت خارجت علقات سمیت دیگر شعبوں میں لگی آگ بجھائی ووٹ بینک کے بجائے سٹیٹ بینک کے زخائر میں اضافے کی فکر کی مزرعظم کا قوم سے خطاب نگرا حکومت ساٹھ سے نوے روز میں الیکشن کرائی گی وزیرعظم کون ہوگا فیصلہ نہیں ہوا چیئرمنٹ پی ٹی آئی سیکیورٹی اداروں اور ان کے چیپس کے خلاف نوٹس کراتے ہیں اقتدار سے محرومی پر پروکسی وار شروع کر رکھی ہے خاجہ ست کے گفتگو حکومت کا شفاف انتخابات کے لیے اسلاحات پر 99 فیصد معاملات پر اتفاق کا دعوی سیاسی جماعتوں پر پابندی کا معاملہ ایجنٹر سے خارج وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ باقی معاملات بھی مذاکرات سے تیہ پانے کے لیے پر امید کیونکہ وہ سپاہی نہیں آئے ان کو سلوٹ کرنے کے لیے تو میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں آپ کی عظمت کو اور آپ کی دیانت کو اور آپ کی محنفت کو وزیر آسم کا نوجوانوں کو سلیوٹ فنی تربیت اور نوجوانوں کو ہنرمند بنانا زمانے کی کنجی قرار دے دیا فنی تعلیم سے آراستہ نوجوانوں کو بیرون ملک بھیجنے سے تجارت خسارے میں ایک کمی آنے کا دعویٰ شہباز شریف نے نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے مرکزی کیمپوس کا سنگے بنیاد رکھ لیا نوجوانوں میں سرٹیفیکیٹ بھی تقسیم کیے ایمکی ایم کو اپوزیشن لیڈر سین اسمبلی کے نامزدگی کے لیے درخواست دینے کا فیصلہ ہے سپیکر سین اسمبلی کے جانب سے حضب اختلاف سمطالق فیصلہ آج ہی متوقع ایمکی ایم پاکستان نے ران انسار کو اپوزیشن لیڈر سین اسمبلی نامزدگی کر دیا ایم ایف معاہدے میں اسلامی ترقیاتی بینک نے اہم کردار ادا کیا آئی دی بی کی مدد کے بغیر ایم ایف کے ساتھ معاہدہ مشکل تھا وزیر اعظم کا بیان اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت پاکستان برادر ملک ہے تاہم ہم جار رکھیں گے صدر اسلامی ترقیاتی بینک کا جواب آئی ایم ایف سے ایک ارب بیس کروڑ ڈالرز ملنے کے بعد پاکستان کے ایک ہفتے میں زر مباطلہ زخائی چار ارب بیس کروڑ ڈالر بڑھ گئے مجموعی زخائی نو ارب تیراسے کروڑ ڈالر ہو گئے اسٹیٹ بینک کے زخائی چار ارب ڈالر سے زائد ہو گئے وزیر خزانہ اسحاد دار کا زر مباطلہ زخائی چودہ ارب ڈالر تک پہنچانے کا اعلان امریکہ کا پاکستان کے لیے آئی ایم ایف پروگرام کی منظوری کا خیر مقدم مشکل وقت میں پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں خواہش ہے پائیدار معاشی بحالی اور میکرو ایکنومک ریفارمز کے لیے پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ کام جاری رکھے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا ٹوئٹ بھارت سے چھوڑا گیا پانی پاکستانی حدود میں کوئی بڑی تباہی نامچا سکا مختلف مقامات پر صلابی صورتیال قدم گھٹ گیا دریائے راوی چناپ اور جہلوم میں پانی کا بہاؤ معمول پر آ گیا دریائے ستلک سے منسلک پندرہ دیہات زریعہ پا گئے کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں موزہ سحمل میں چار مقام گر گئے ویہاڑی کے مقام پر پانی کے سطح میں اضافے پر مکینوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا انصداد دہشتگردی عدالت اسلامباد نے تھانا گولڑا میں درج مقدمی میں علی افضل ساہی کی عبوری زمانت میں اٹھارہ جولائے تک توسی کر دی آج حاضری سے سلسنہ کی درخواست بھی منظور کر لی نو مائی کو جو کچھ ہوا صحیح نہیں ہوا جو اداروں کے خلاف بات کرے اسے پکڑنا چاہیے شہر پسندی میں ملوث ملزم سعید عالم کے بھائی کی مضمتی بیان شہدائے پاکستان کی یاد میں بلوچستان شہدائے فورم کے زیر احتمام تقریب شرکہ نے شہدائے پاکستان کے قربانیوں کو خراجی عقیدت پیش کیا حکومت پاکستان نے بدھرزم کے احسار قدیمہ کی حفاظت کے لیے بہترین اقدامات کیے پاکستان مذہبی سیاہوں کے لیے انتہائی محفوظ ملک ہے جو گیریجن اور سوئی میں دہشتگرد حملوں میں شہید فوجی جوانوں کی نماز سے جنازہ آدھا کر دی گئے شہدہ کو آباہی لاکھوں میں سپردخواہ کر دیا گیا مسلح افواج ہر قیمت پر ماتر وطن سے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پور عزم ہے آئی ایس پی آر کا بیان پشاور کی تھانہ متنی پر رات گئے دہشتگردوں کا حملہ علاقہ گولیوں کی تڑ تڑا ہٹ سے گونجھتا پولیس اہلکاروں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے پر آٹھ سے دس حملہ آور بھاگنے پر مجبور ہو گئے کراچی کے علاقے منگو پیر میں شہری کی قتل کی تحقیقات میں فیشرف سے ڈی ایس پی کو بقاعدہ گرفتار کر لیا گیا فائرنگ کے بعد کی سی سی ٹی پی فوٹیج منظر آم پر آ گئی فوٹیج میں پولیس اور سادہ لیباس افراد اور ملزمان کو پرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے گلشن اقبال کراچی کے اسپتال میں گارڈ سے گولی چل گئی سویا ہوا شخص جان بھاگ ہو گیا پولیس نے گارڈ کو گرفتار کر لیا نیو کراچی اور سفورہ چورنگی پر فائرنگ سے دو نوجوان موت کی وادی میں پہنچ گئے اتہا ٹام میں رینجرز اور پولیس کا کامبنگ آپریشن تین مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا لہور میں ایک اور ٹرافک وارڈن نے پی ایچ ڈی کر لی آپ اندازین نے انٹرنیشنل ریلیشن میں ڈاکٹری ایٹ کی ڈگری حاصل کی پنجاب ٹرافک پولیس میں 143 اہلکار ایمفل اور 7 پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں پشاور میں زندگی بچانے والی عدویات جانے نکالنے لگیں دل شگر بلڈ پریشر سمیت درجنوں دوائیاں ناپید ہو گئیں شہری دوائیوں کیلئے دردر کی ٹھوکریں کھانے لگے منافخ خوروں نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا شروع کر دیئے عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا پشاور میں واجبات کی ادم ادائیگی پر کمپنی نے بیاتی سروس بن کرنے کی دھمکی دے دی نجی کمپنی کا سیکیٹری ٹرانسپورٹ کو خط ادائیگی کے لیے دس دن کی ڈیاد لائن دے دی ڈیرہ اسماعیل خان میں پیٹی آئر حنمہ علی آمین گنڈاپور کے گھر کی بجلی کٹ گئی پیس کو کا بارہ لاکھ روپے کے بقایا جواد چڑھنے کا عزام بجلی کے تمام بل کلیئر کر دیئے ہیں علی آمین گنڈاپور کا دعویٰ یورپی پارلیمنٹ میں بھارت میں انسانی حقوق کے خلاف فرضیوں پر مضمتی قراردات منظور مودی سرکار سے نسلی اور مذہبی تشدد فوری روکنے کا مطالبہ فرانسیسی اخبار لی مونٹ نے انسانی حقوق کے خلاف فرضیوں پر مودی کے گھناوں نے چہرے سے پردہ اٹھا دیا گجراہت فسادات کا ذمہ دار قرار دے دیا مودی سرکار نے گجراہت فسادات پر بنائی گئی ڈاکیومنٹری نشر کرنے پر بی بی سی کے دفاتر اور ملازوین کے گھروں پر چھاپے مار کر حراسہ کیا برطانی جریدے کا انکشاف بھارت کا جنگ جنون کم نہ ہو سکا مودی سرکار نے فرانس سے 26 رافل جیٹ تیاروں اور تین اسکورپین آبدوزیں خریدنے کی منظوری دے دی روا برز بھارت نے دفاعی بجٹ میں 13 فیصد اضافہ کیا تھا ایشین ایتلیٹکس چیمپینشپ کے سمی فانل مقابلے آج ہوں گے پاکستانی سٹار شجر عباس سو میٹر ریس میں ایکشن بھی دکھائی دیں گے قومی اکلیٹ کا میڈل جیتنے کا پرعظم ہے وہ 63 سال بعد پہلی مرتبہ ہالی وڈ اداکاروں کی ہڑتا فلم اوپن ہیمر کی پریمیر سے اداکاروں نے واک آؤٹ کر دیا اداکاروں اور مصنفین کو ٹی وی اور فلم میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال پر تحفظات ہیں تنخواہوں میں بھی بہتری کا مطالبہ اور ہالی وڈ سیریز دی ویچر سیزن 3 کا دوسرا ٹریلر جاری کر دیا گیا اسلام علیکم ڈام نیوز کے ساتھ میں ہوں سنا کری اور میں ہوں آپ کے ساتھ مصنفل اخاری ہیڈلائن سافت ملیزر کی بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان سے موہدی کی منظوری کے بعد آئیم ایف کی نئی فرمائشیں سامنے آگئی ہیں عالمی مالیاتی ادارے نے ٹیکس محصولات بڑھانی کی سفارش کر دی عالمی ادارے کے جانب سے تعمیراتی اور ذریعی شعبے سے ٹیکس وصول کرنے پر زور دیا گیا ہے اس بارے میں مزید بات کریں گے ڈان نیوز کے نمائندے تاہر شہرانی سے تاہر شہرانی بتائے کہ تمام تر شرائط تو پوری کر دی گئی ہیں مزید فرمائشیں سامنے آئی ہیں کیا تفصیلات ہیں دیکھیں جو آئیم ایف کی جانب سے تین ارب ڈالر کا جو سٹینڈ بائی ارنجمنٹ پروگرام ہے اس کی منظوری دی گئی ہے اس کے تحت یہ سفارشات آئیم ایف کی جانب سے دی گئی ہیں کہ پاکستان کو ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے مختلف جو سفارشات آئیم ایف کی جانب سے دی گئی ہیں آئیم ایف کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے اقدامات کرے تاکہ سے زیادہ سے زیادہ ٹیکس وصول کیا جائے اور جو شعبے ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں یا کم ٹیکس دے رہے ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے اور ان سے ٹیکس وصولی میں اضافہ کیا جائے آئیم ایف نے تعمیراتی اور ذریع شعبے سے ٹیکس وصول کرنے کی سفارش کی ہے اور کہا ہے کہ تعمیراتی اور ذریع شعبے سے ٹیکس وصولی میں اضافہ کی صلاحیت ہے اس لیے تعمیراتی اور ذریع شعبے کو ٹیکس نیٹ میں لاکر ان سے ٹیکس وصول کیا جائے اس کے ساتھ آئیم ایف کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان نے ٹیکس کے لیے انتظام اقدامات جارے رکھنے کا پلین آئیم ایف کو دیا ہے اور آئیم ایف عالمی بینک اور شہید ترقیاتی بینک کے تاون سے پاکستان کے جانب سے جو ٹیکس بڑھانے کے اقدامات ہے اس کو جارے رکھنے کا پلین دیا گیا ہے آئیم ایف نے یہ بھی سفارش کی ہے کہ بینظر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت نادار لوگوں کے لیے جو مالی وسائل ہے اس کی فرامی کو یقینیں بنائے جائیں زیادہ سے زیادہ خراجات کیا جائیں تاکہ جو سماجی تحفظ ہے اس کو یقینیں بنائے جا سکے تو کیونکہ حکومت نے جو بجٹ میں بھی اعلان کیا تھا کہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے مال سال دوہزار پیس چوبیس میں اقدامات کیا جائیں گے اور تقریباً دس لاکھ نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا اور جو شعبے ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں یا کم ٹیکس دے رہے ہیں حکومت کی جانب سے یہ پہلے ہی اعلان کیا جا چکا ہے اور آئیم ایف کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ان کو نہ صرف ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا بلکہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے آئیم ایف سے معاہدہ ہونے کے بعد ہی آئیم ایف کی جانب سے نئی فرمائشیں بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں جس کی تفصیلات بتا رہے تھے تاہیو شرانی آم بہت شکریہ آپ کا اور یہ جانے کہ اسٹیٹ بینک نے ذر مبادلہ کے سرکاری زخائر کے آداد و شمار جاری کر دیا ہے اسٹیٹ بینک ترجمان کے مطابق گزشتہ ہفتے کے دران سعودی عرب سے دو عرب اور آئیم ایف سے ایک اشاریہ دو عرب ڈالر موصول ہوئے ساتھ جولائی کو ذر مبادلہ زخائر کی مالیت چار عرب باوند کروڑ ڈالر ریکارڈ کی گئی تھی کمرشل بینکوں کے پاس پانچ عرب اکتیس کروڑ پینتالیس لاکھ ڈالر کی زخائر موجود ہیں ذر مبادلہ کے مجموعی زخائر کی نو عرب تیراسی کروڑ پچاس لاکھ ڈالر ریکارڈ کی گئی اور یہاں کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے منگوپیر میں پولیس کی فائرنگ سے شہری کے قتل کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے ڈی ایس پی کو بقاعدہ گرفتار کر لیا گیا ہے ڈان نیوز نے فائرنگ کے بعد کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کر لی ہے مزید اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں جانیں گے ڈان نیوز کے نمائندے محمد بلال سے بلال بتائی گا کہ گرفتار ڈی ایس پی پر کیا الزامات ہیں اب تک کئی تحقیقات میں کیا پتہ چل سکا ہے ان کی جانت سے بیان بھی کلم بن کروایا گیا تھا کیا مزید انکشافات ہوئے ہیں جی بلکل دیکھیں منگوپیر میں پولیس کی فائرنگ سے شہری کے قتل کے معاملے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے ڈان نیوز نے خصوصی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کر لی ہے ویڈیو میں پولیس اور سادر لباس افراد کو موڈ سائیکل اور موبائل پر دیکھا جا سکتا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج فائرنگ کرنے کے بعد کی ہے ویڈیو میں مزیمان کو فرار ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے جبکہ مزیمان کی مزید فوٹیجز حاصل کرنے کی کوشش رکھی جا رہی ہے پولیس حکام کی جاری سے بتایا گیا ہے کہ منگوپیر میں پولیس کی فائرنگ سے شہری حاشم کا قتل جو ہے اس پر ڈی ایس پی کمر احمد کو بقیادہ طور پر گرفتار کا لیا گیا ہے گرفتار مزیم کو ریمان کے لیے عدالت پیش کر دائے گا فائرنگ کے واقعے میں ایس ای مختیار سمیت چار مزیمان مفرور ہیں ڈی ایس پی کمر زمان کو گرسہ روز شاملہ تفتیش کیا گیا تھا شبہ تفتیش کی جانت سے ڈی ایس پی کا بیان بھی لیا گیا تھا بیان مقبل ہونے کے بعد اب گرفتاری عمل میں آئی ہے غیر کانونی ناکہ بندی اور فائرنگ میں ڈی ایس پی کی موبائل ڈی ایس پی کو بھی شاملے تفتیش کیا گیا تھا اب ان کو بقاعدہ گرفتار کر لیا گیا ہے جس کے بعد ان کو عدالت نے پیش کیا جائے گا تفصیلات بتا رہے تھے محمد بلال شکریہ آپ کا جنہ ہاؤس حملے سمیت نو اور دس مئے کی ہنگامہ رائے کے کیسز میں جی آئی ٹی نے چرمن پی ٹی آئی کو آج سے پہر چار بجے بلالیا ہے سابق پزر آزم کیسز میں شاملے تفتیش ہونے کے لیے آج دی آئی جی کے دفتر میں پیش ہوں گے لیگل ایڈوائزر امین نیاسی نے بتایا ہے کہ چرمن پی ٹی آئی لاہور میں درچ ہے مقدمات میں اپنا بیان ریکارٹ کروائیں گے چرمن پی ٹی آئی کے خلاف تھانہ سرور روڈ، نصیر آباد، موڈل ٹاؤن، ریسکو، شادمان اور تھانہ گلبرک میں مقدمات درچ ہیں ان تمام کیسز میں وہ عبوری زمانت پر ہیں اور اب کچھ باغ کریں گے توشہ خانہ کیسز کے حوالے سے جس کی سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز کی ذاتی مفروفیات کے باعث پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے آئندہ سماعت زلاقہ چہری کی نئی امارت میں سنی جائے گی اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ انڈ سیشن کورٹ نے ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں توشہ خانہ کیسز کی سماعت ہوئی الیکشن کمیشن کے وکیل سعاد حسن پیش ہوئے اور سماعت ملتوی کرنے کی استعداد کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز کو دلال دینے ہیں ذاتی مصروفیات کے باعث عدالت پیش نہیں ہو سکتے سماعت کل رکھ لیں عدالت آئندہ سماعت ایف ایٹ کچہری کی نئی امارت میں پیر کے روز دن گیارہ بجے تک کرے گی اور سماعت ملتوی کر دی گئی ڈیرہ اسماعیل خان میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی امین گنڈپور کے گھر کی بجلی کاٹ دے گئی ہے علی امین گنڈپور نے اقدام کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے بلکی ادائیگی کا دعویٰ کیا اپنے رد عمل میں علی امین گنڈپور نے بتایا کہ ادا کردہ بلو کے کاپیاں افسران کو پیش کے گئی ہیں عدالتی آرڈر آنے کے باوجود ان کے گھر کی غیر قانونی طریقے سے بجلی کاٹے گئی ہے فیسکو کی مطابق علی امین کے ذمہ بارہ لاکھ روپے کی بقایا جاتھے علی امین کے گھر پر دو کنیکشن سے غیر قانونی طور پر بجلی فرہام ہو رہی تھی وزیراعظم شہباز شریف نے آئندہ ماہ اقتدار نگرہ حکومت کے سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے جبکہ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ امید ہے نگرہ حکومت ساٹھ یا نوے دنوں میں انتخابات کرا دے گی مزید تفصیلات کے لئے ریپورٹ دیکھئے پی ڈی ایم حکومت نے اقتدار چھوڑنے کی تیاری کر لی وزیراعظم شہباز شریف نے اگز دوہزار تئیس میں معاملات نگرہ حکومت کے حوالے کرنے کا اعلان کر دیا قوم سے خطاب میں شہباز شریف نے پی ڈی ایم کے سوا سال پر محید مختصر عرصے کی حکومت کو نا امیدوں کے اندھیروں سے امید کی روشنی کی طرف ایک پرعظم سفر قرار دیا سوا سال کا یہ مختصر عرصہ نا امیدی کے اندھیروں سے امید کی روشنی کی طرف ایک پرعظم سفر تھا سب کچھ کھو جانے سے کچھ حاصل ہونے کا آغاز تھا تخریب انتشار اور فساد کے راستے سے تعمیر کی طرف پلٹنے کا سفر تھا وزیر دفاع قوجہ عاصف نے امید ظاہر کی کہ نگرہ حکومت ساٹھ سے نووے دن میں انتخابات کرائے گی نگرہ وزیر آزم کون ہوگا ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا دوسری طرف حکومت اور اپوزیشن نے انتخابی اصلاحات پر 99 فیصد کام مکمل کر لیا انتخابی اصلاحات کی پاریمانی کمیٹی کے اجلاس میں سیاسی جماعتوں پر پابندی کے معاملے کو ایجنڈے سے نکالنے پر اتفاق کیا گیا حکومت نے پی ٹی آئی کی تحفظات کو مل بیٹھ کر حل کرنے کی توقع ظاہر کی اب تقریباً 99% چیئرمن صاحب نے اپنی بردباری سے 99% جو معاملات ہیں وہ حل کرا دی ہیں ایک دو ایشیوز کے اوپر ہے اس میں سینیٹر علی زفر صاحب نے بھی کہا کہ وہ تجویز دے دیں گے اور وہ ایسے ایشیوز نہیں ہیں جو کہ پولٹیکلی کنٹینشس ہے وہ ٹیکنیکلی اور لیگلی دیکھنے والی بات ہے جولائے دوہزار اٹھارہ میں عام انتخابات کے نتیجے میں وجود میں آنے والی قومی اسمبلی پانچ سالہ آئینی مدت مکمل کر کے بارہ اگست کو تحلیل ہو جائے گی اسمبلی کی تحلیل کے ساتھ ہی اقتدار نگرہ حکومت کے سپرد ہو جائے گا جو ساٹھ دن میں انتخابات کرانے کی پابند ہوگی ایمکیم نے آج اپوزیشن لیڈر کی نامزدکی کے لیے درخواست جمع کرانی کا فیصلہ کر لیا علی حرشیدی نے سیکیٹری سن اسمبلی کو آگاہ کر دیا آج سے پہر تین بجے سیکیٹری اسمبلی کے پاس درخواست جمع کرائے جائے گی سپیکر سن اسمبلی کے جانب سے آج ہی اپوزیشن لیڈر سے متعلق فیصلہ متوقع ہے ایمکیم پاکستان رہنہ انسار کو اپوزیشن لیڈر سن اسمبلی نامزد کر دیا ہے ایمکیم کی طرف سے جی ڈی اے کی حمایت حاصل کرنے کی کوششیں بھی جاری ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ تعلیم کے حصول کے لیے امیر اور غریب میں تفریق نہیں ہونی چاہیے تعلیم کسی ایک طبقے کا نہیں سب کا بنیادی حق ہے ملک نوجوان گارڈ آف آنر کے اصل حق دار ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کی مرکزی کیمپس کا سنگی بنیاد رکھا اپنے خطاب میں وزیراعظم نے کہا ان والدین کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے مشکل حالات میں بچوں کو پڑھایا اور انہوں نے جس طرح اپنی بچوں کی مشکل حالات میں ان کی تعلیمی اخراجات ان کو اپنا پورا کیا اپنی رزق حلال کی کمائی سے اور یہ اساتذہ جنہوں نے انتہائی ذوق اور شوق سے ان بچوں کو پڑھایا لکھایا میں سب آپ کو فرود کرتا ہوں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مختلف علم سیکھ کا نوجوانوں کو کرپشن سے اگاہی ہوتی ہے یہ طالب علم مستقبل کے میمار ہیں اس ملک کو نوجوانوں اور طالب علموں کے ہاتھوں سے بننا ہے گارڈ آف آنر کے مستحق یہ ہیں ملک کے لیے آپ عظیم میمار ہیں جس ملک کو آپ کے ہاتھوں سے آپ نے بنانا ہے اصل میں گارڈ آف آنر کے جو مستحق اور اس کے لیے آپ ہیں اس کے لیے وزیراعظم نے امید ظاہر کی کہ ہنرمن نوجوان پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے اور اس لیے نوجوانوں کو ہنرمن بنانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے پشاورن پولیس نے تھانا متنی پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا پولیس کے مطابق آر سے دس دہشت گردوں نے رات گئے متنی بزار کی جانب سے تھانی کی مارت پر حملے کی کوشش کی حملے کے دوران دہشت گردوں اور پولیس کے درمیان 20 سے 25 منٹ تک فارنگ کا تبادلہ ہوتا رہا جوانوں کی بروقت بھرپور جوابی کاروائی سے حملہ ور فرار ہو گئے اطلاع ملنے پر پولیس کی بھاری نفلی بھی موقع پر پہنچ گئے اور حملہ وروں کی تلاش شروع کر دی یوپ گیریجن اور سوئی میں دہشت گرد حملوں میں شہید فوجی جوانوں کی نماز جنازہ آدھا کر دی گئے شہدہ کو آبائی علاقوں میں سپردے خاک کر دیا گیا آئی اس پی آر کے مطابق شہدہ کی نماز جنازہ میں آلہ فوجی افسران اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی فوجی جوان دہشت گردوں کی حملے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے شہید ہو گئے تھے مسلح افواج ہر قیمت پر مادر وطن سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوراسم ہے شہدہ پاکستان کی یاد میں بلوچستان شہدہ فورم کی زیر احتمام تقریب ہوئی ہے شرکہ نے شہدہ پاکستان کی قربانیوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی نقشہ قدم پر چلتے ہوئے وطن کے دفاع کے لیے لبے کہنے کے عظم کا اظہار کیا بلوچستان شہدہ فورم کے زیر احتمام پاک بوائیس اسکاؤٹس کوئٹا میں شہدہ پاکستان کی یاد میں تقریب ہوئے تقریب میں تمام مقاطب فکر سے تعلق رکھنے والی مقامی افراد اور بلوچستان کی شہدہ کے لواحکین نے شرکت کی شرکہ نے اپنی شہدہ پاکستان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا شرکہ کا کہنا تھا کہ شہدہ کی قربانیاں ایک بہتر اور خوشحال پاکستان کے لیے جد و جہد کرنے کی ترغیب دیتی ہیں اور آپ کو بتائیں کہ یورپی پارلیمنٹ میں بھارت میں انسانی حقوق اور نسلی فسادات کے خلاف قراردات منظور ہونے پر بھارت میں آگ بھڑک اٹھی قراردات کو ناقابل قبول کہہ کر مسترد کر دیا فرانسیسی اخبار نے مودی کو گجرات میں مسلم کشف فسادات کا ذمہ دار مودی کو قرار دیا ہے برطانوی جریدے نے بھی بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے پردہ اٹھا دیا بھارت میں مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں پر مظالم کے خلاف عالمی سطح پر ایک بار پھر آوازیں اٹھنے لگیں بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور نسلی فسادات کے خلاف یورپی پارلیمنٹ میں قراردات منظور کر لی گئی قرارداد میں بھارت سے نسلی اور مذہبی تشدد کی مضمت کرتے ہوئی اقلیتوں کو تحفظ فرہام کرنے کا مطالبہ کیا گیا یورپی پارلیمنٹ میں قرارداد منظور ہونے کے بعد بھارت آگ بگولا ہو گیا اور قرارداد کو ناقابل قبول کہہ کر مسترد کر دیا انڈیا نے اطراز آیت کیا ہے کہ یہ ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے ادھر فرانسیسی اقبار لی مونڈ نے بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر موڈی کے گھناؤں نے چہرے سے پردہ اٹھا دیا موڈی کو گجرات فسادات کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ گجرات سے مسلم کچھ فسادات کے بعد موڈی کو عالمی سطح پر پسپائی کا سامنا کرنا پڑا واقع کے بعد تقریباً دس سال تک موڈی کے امریکہ داخلے پر پابندی آئد رہی برطانوی جرید برٹش ہرڈ نے بھی انکشاف کیا کہ موڈی سرکار نے گجرات فسادات پر بنائی گئی ڈاکیمنٹری نشر کرنے پر بی بی سی کے دفاتر اور ملازمین کے گھروں پر چھاپے مار کر حراسہ کیا برطانوی جریدے نے گجرات اور منیپور فسادات میں گھیری مماثلے سے بھی آگاہ کیا لکھا کہ موڈی سرکار منیپور میں پولس کو صرف عیسائیوں کے خلاف استعمال کر رہی ہے جریدے نے گجرات فسادات کی طرح منیپور فسادات پر موڈی کی دانستہ مجرمانہ خاموشی کو سیاسی حرکات اور پرانا طریقہ واردات قرار دیا بولٹن میں دیگر خبریں شامل کریں گے یہاں وقت ہوا ایک بریک کا ساتھ رہیے گا موسیقا جتنا سارا ماما کا پیار جو ملے نیسلی نیڈو وان پلس کی ٹرپل ایکشن پروٹیکشن کے ساتھ آپ کا پیار ان کا مستقبل سابن سکن کو ساف تو کرتا ہے مگر اسے ڈل بنا دیتا ہے اب سابن نہیں گلو این لابلی پیس واش اس میں ہے ملکی ویٹیمن پورمیلا ویٹیمن بی 3 سی ای چہرے کو گہرائی سے ساف کریں اتھے سابن سے زیادہ گلو گلو این لابلی پیس واش بچوں کی ہیلک کی بات ہو یا پوری فیملی کے ٹیسٹ کی ایک ماں ہونے کے ناتے سٹینڈ تو مجھے ہی لینا پڑتا ہے ایسے میں اچھا لگتا ہے جب کوئی ساتھ میں سٹینڈ لے نیو ڈالڈا سٹینڈ اپ پاؤچ ایزی ٹو پہو ایزی ٹو کک ہم اور آپ ماں کی برابری تو نہیں کر سکتے پر اس کے افرٹس کو سٹینڈنگ اوویشن تو دے ہی سکتے ہیں نیو ڈالڈا سٹینڈ اپ پاؤچ ایزی ٹو پہویشن ٹو مدرز دس سمر کٹن کینڈی کو ملا ایک کیمی ٹویسٹ اومور کینڈی پ پاپ اب صرف بی سپے میں اومور وَاں بھارا بائٹ نیسلے بنیاد آر این پلس کے ساتھ بہتر زندگی کی اور بھی مضبوط بنیاد سخت گرمیوں اور بارشوں کے ساتھ آتی ہیں کئی بیماریاں اور انفیکشنز صرف ٹیٹال شوپ کا جرم ڈیفنس پروٹیکٹر ہے سو بیماری پھیلانے والے جراسیم سے اور دے یقین ہی حفاظت دے ڈھوڑے دے ڈھوڑے دے ڈھوڑے ہو لیمن میکس کام بھر شلے پورا مہی میں جم 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 قوڈز کے پاس ہے انجن کو خوش اور جوان رکھنے کا آرٹ جس سے انجن میں آتی ہے ایسی جان جو شدید موسمی حالات میں بھی آؤٹسٹنڈنگ پروٹیکشن کو یقینی بنا کر دیتا ہے ان بیٹیبل پرفارمنس قوڈز سے انجن جوان رہے آپ کے بچے کا بہتر مستقبل آج بھی آپ کی پہنچ پہ کیونکہ نیسل بنیاد آئرن پلس کا ایک ساشے بنائے ایک غزائیت بھرا گلاس نیسل بنیاد آئرن پلس کے ساتھ بہتر زندگی کی اور بھی مضبوط بنیاد سٹی آف لائف سٹی ہاؤزنگ دی گولڈ سٹانڈرڈ لیمگ دن بر چہرے کی نمی کم ہوتی ہے اور چہرہ موچھا جاتا ہے اس لیے گلو آن لولی کی نئی ہائیڈرہ گلو اس میں ہے روز سیرم جو چلد کو اندر سے نمی دے تاکہ چہرے کو ملے کھلا کھلا گلو جب نمی ملے گلو کھلے گلو آن لولی ہائیڈرہ گلو اور اس وقت براہی راست آپ کو لے چلیں گی وزیراعظم شہباز صریف چشمہ نیوکلئر پاور پلانٹ کے سنگی بنیاد کی تقریب میں موجود ہیں جہاں پر چشمہ نیوکلئر پاور پلانٹ کا افتتاہ ان کی جانب سے کیا گیا ہے سی فائب چشمہ نیوکلئر پاور پلانٹ کا افتتاہ ہی تقریب ہیں جہاں پر وزیراعظم شہباز شریف اور دیگر وفاقی وزراء بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں اور اس سے منصوبے کے حوالے سے ان کو اس سے پہلے مکمل طور پر تقصیلی بریفنگ دی گئی اور یہ مناظر جو کہ آپ اپنی ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف موجود ہیں جو کہ چشمہ نیوکلئر پاور پلانٹ کا ان کی جانب سے افتتاہ کیا گیا ہے سنگی بنیاد رکھا گیا ہے ملک میں کم لاغت اور محول دوست بجلی کا یہ ویزن ہے چشمہ پانچ نیوکلئر پاور پلانٹ کا سنگی بنیاد جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے اور اب دعا ہو رہی ہے اپنا حقیقی کردار ادا کر سکے اے مولا ہماری دعا ہے یہ پلانٹ جس کی ابھی بنیاد رکھی جا رہی ہے اپنی ڈیزائن شدہ مدت پیداوار بحفاظت اور کامیابی سے مکمل کرے اے اللہ کریم اس پلانٹ کو پاک چین دوستی اور شراکتداری کی کامیاب مثال بنا دیجئے اور دو اقوام کے برادرانہ تعلقات کے مزید استحکام کا باعث بنا دیجئے یا الہ العالمین اس سلسلے میں کی جانے والی تمام کاوشوں میں ہماری مدد فرماؤ سلاللہ تعالی علی النبی العریق وعلا آلی وصحبہ اجمعین برحمتی کا یا عمد جزاکاللہ ladies and gentlemen please rise in the honor of the chief guest Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan His Excellency میا محمد شباز شریف آپ کے ساتھ رہے ہیں آپ کے ساتھ رہے ہیں مقابل پاکستان اور چینہ مزیراعظم محمد شہباز شریف نے چشمہ نیوکلئر پاور پلانٹ کا سنگی بنیاد رکھ دیا اور اب شامل کریں گی نیوز اپ ڈیٹ اس نیوز اپ ڈیٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تاون کیا ہے پتپو پھیلانے والے چرم سے بہت دور رہو گرمی سے دور اور تانچ دکھری سکول ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں کم ٹیکس دینے والے شعبوں سے ٹیکس وصولی بڑھائی جائیں تامیراتی اور ذرہ شعبے سے ٹیکس وصول کیا جائیں کرز معاہدے کے ساتھ آئی ایم ایف کی پاکستان سے نئی فرمائشیں پاکستان تحریک انصاف کے شرمن کو حراسہ کرنے سے روکنے کی درخواست پر لہور ہائی کوٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور پنجاب میں سیلاب سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ قصور جھنگ گوکارا مظفرگر اور ڈی جی خان زیادہ متاثر ہونے کے خطرات گرمی میں ہر قدم لگے چلتے کوئی لو پر چلنا سیٹ لگے چیسے کھولتا تھا وہ اور بس بن جائے اوان پر گھر آتے ہی ہو جاتا ہے سب کھول ویٹ ڈیٹ آل کھول اس کا منتھول فارمیلہ دے پانچ دگری دب کھولنگ سنسیشن اور رکھے آپ کو بطپو پھیلانے والے چرم سے بہت دور رہو گرمی سے دور اور پانچ دگری سکھول دیکھتے ہی دیکھتے بچے پڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے چیلنجز بھی ان چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے کیا یہ ریڈی ہے؟ بلکل ریڈی ہے نئے نیڈوں کے ساتھ جو ہے سپیشلی ڈیزائنڈ سکول ایج کڈز کی گروہدھ لرننگ اور ایمیونٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے تاکہ وہ بھر پور بڑھیں نیڈوں نیوٹریشن تو گروہ سٹی ہاؤزنگ کے تھیم پارکس پاکستان میں انٹرٹینمنٹ کی نئی پہچان بن چکے ہیں جہاں ڈانسنگ فاؤنٹنز ایکسائٹنگ رائیڈز زو پیرس ویلز جیسے لینڈمارٹس سٹی ہاؤزنگ کو ایک پرائن انٹرٹینمنٹ دیسٹینیشن بناتے ہیں سٹی ہاؤزنگ میں واقع ایک لو پارکس اپنے منفرد تھیم اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کرتے ہیں ایک نیا ایکسائٹنگ ایکسپیریٹس سٹی ہاؤزنگ گولڈ کلاس جن سپا کمیونٹی کلابز ملٹی پلیکس سینماز کے ساتھ سٹی شاپنگ مارٹ اور چائنہ سٹی ریسٹرانٹ جیسی سہولیات سے آراستہ ہے سٹی ہاؤزنگ میں آلمی میارک سکولز پرپس بیلٹ کامپسز خوبصورت مساجر اور سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال بھی سوسائیٹی کے اندر واقع ہیں سٹی آف لائف سٹی ہاؤزنگ ڈی گولڈ سٹانڈرڈ لیونگ آج پاکستان کے ہر دس میں سے نو بچوں کی غزامیں آئرن کی مقدار ناکافی ہے اس لیے نیسلے ریسٹ سینٹر اور میسی یونیورسٹی نے مل کے بنایا آئرن پلس جو ہے تین گناہ سیادہ موصل نیسلے بنیاء آئرن پلس کے ساتھ بہتر زندگی کی اور بھی مضبوط بنیاد سبزیاں اتنی مہنگی ہو گئی نا آپا اتنی مہنگائی کا کیا کریں میں ایک ہفتے میں گھر پہ ہی سبزیاں ہوگا دوں گا ہفتے میں ہفتے میں ہفتے میں ہاں ہفتے میں ہفتے میں ہفتے میں ہفتے میں چلو چلو اب آپ کو سبزی کھلینے کی ضرورت نہیں ہمی ہرے واہ ہفتے بھر ایسے دا اس لیے سرف ایکسل ہفتہ پاک نینی آنوے روپے میں چلے پورا ہفتہ سو نزرے تو سو باتیں نیا دن ہے اپنے ارادے رفریش کر یہ لوگ کولگیٹ میکس فریش اس کے منٹی کولنگ کرسل تمہیں رفریش کر دیں گے آؤ رفریش کریں ارادوں میں بریتا زگی تو آؤ رفریش کریں کولگیٹ میکس فریش سخت گرمیوں اور بارشوں کے ساتھ آتی ہیں کئی بیماریاں اور انفیکشنز صرف ٹیٹال شوپ کا جرم ڈیفنس پروٹیکٹ کرے سو بیماری پھیلانے والے جراسیم سے اور تے یقین ہی حفاظت سابون سکین کو ساف تو کرتا ہے مگر اسے ڈل بنا دیتا ہے اب سابون نہیں گلو این لولی فیس واش اس میں ہے ملتی ویٹیمن پورمیلا ویٹیمن بی 3 سی ای چھتے کو گہرائی سے ساف کریں اور دل سابون سے زیادہ گلو گلو این لولی فیس واش لیمن میکس لانگ بار چکنائی پہ کرے وار برتن چمکے چم 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 ہزار لیموں کی پاور اس میں مہینے کی چھکی چم 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 لیمن میکس لانگ بار شلپورا مہینے چم 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 City of Life City Housing The Gold Standard Living نیسلے سریلیک کے ہر پیالے میں اتنی غزائیت کیسے آتی ہے سریلیک مشامل ہے آئرین وائٹیمنز اور پرو بائائائٹکس اور یہ پریزروٹیف سے بلکل پاک ہے سمجھ دار ما اور دادی اور نیوٹریشنسٹ کا انتخاب نیسلے سریلیک کریلا دادہ جان کو کھانا پڑے گا ایک سکت تو جلدی کھانی گیا نیسلے سریلیک اب کپڑے تو خردورے ہو جائیں گی بلکل نہیں نیا سرپ ایکسل یہ زدی داد نکالے پر ان کے سوفٹ پرلز رکھے کپڑے نرم ملائیں سوفٹ نیا سرپ ایکسل گاڑی سے شر کی چڑو چلا شکر ہے میں بچ گئی پھینک دو کٹا بھابی یہ داغ نہیں دھولنا امی کروں دھولائی کیا ان داغوں کی میرا بونس ٹرائ سٹار بنائے جھاگ زیادہ اور کرے داغوں کی ایسی دمدار دھولائی ایسی دمدار دھولائی جو اس قیمت میں پہلے کبھی نہ آئی جی پھپو ہو گئی دھولائی دمدار دھولائی واہ کیا بات ہے بونس کی گوڈز کے پاس ہے انجن کو خوش اور جوان رکھنے کا آرٹ جس سے انجن میں آتی ہے ایسی جان جو شدید موسمی حالات میں بھی آؤٹسٹینڈنگ پروٹیکشن کو یقینی بنا کر دیتا ہے ان بیٹیبل پرفارمنس آپ کے بچے کا بہتر مستقبل آج بھی آپ کی پہنچ میں کیونکہ نسل بنیاد آئرن پلس کا ایک ساشے بنائے ایک غزائیت بھرا گلاس نسل بنیاد آئرن پلس کے ساتھ بہتر زندگی کی اور بھی مضبوط بنیاد بھرا گلاسٹینڈنگ پروٹیکشن موسیقی 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 فیس واش اس میں ہے ملکی ویٹیمن فارمیلا ویٹیمن بی 3 سی ای چہرے کو کہرائی سے ساف کریں اور دل ساپن سے زیادہ گلو گلو این لولی فیس واش اج پاکستان کے ہر دس میں سے نو بچوں کی غزا میں آئرن کی مقدار ناکافی ہے اس لئے نیسلے ریسیچ سینٹر اور میسی یونیورسٹی نے مل کے بنایا آئرن پلاس جو ہے تین گناہ زیادہ موسر ایک راشم سے وہ آئی ہے نیسلے بنیاد آرن پلاس کے ساتھ بہتر زندگی کی اور بھی مضبوط بنیاد سبزیاں اتنی مہنگی ہو گئی نا آپا اتنی مہنگائی کا کیا کریں میں ایک ہفتے میں گھر پہ ہی سبزیاں اگا دوں گا ہفتے میں ہفتے میں ہفتے میں ہاں ہفتے میں ہفتے میں ہفتے میں چلو چلو اب آپ کو سبزی کھلینے کی جلزت نہیں ہمیں ہرے واہ ہفتے پھر ایسے دا اس لیے سرف ایکسل ہفتا پاک 99 روپے میں چلے پورا ہفتا سرف ایکسل مچھر اور کوکروچ پھیلا سکتے ہیں جان لیوہ بیماریاں جیسے ٹائفویڈ ڈائریا اور ڈینگی لے آئیں نیا موٹین ٹو اینڈ ون جو دگنی تیزی سے مار گرائے دونوں پڑنے اور رنگنے والے کیڑوں کو موٹین ٹو اینڈ ون دگنا تیز دگنی حفاظت ہر صبح انہیں لنچ باکس میں دیتی ہوں آلپرز فلیورڈ میں آلپرز دون کی بھرپور غزائی چوکلیت، سرابری، مینگو اور بادام زافران کے مزیدار فلیورز میں مومنس میں کوئی بریٹ نہ ہو آلپرز فلیورڈ میں جب بریٹ میں ہو دیکھتے ہی دیکھتے بچے پڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے چیلنجز بھی ان چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے کیا یہ ریڈی ہے؟ بلکل ریڈی ہے نئے نیڈوں کے ساتھ جو ہے سپیشلی ڈیزائنڈ سکول ایج کڈز کی گروہ لرننگ اور ایمیونٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے تاکہ وہ بھرپور بڑھیں نیڈوں نیڈیٹریشن تو گروہ بھارت سے چھوڑا گیا پانی پاکستانی حدود میں کوئی بڑی تباہی نہ مچا سکا مختلف ازلا میں پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال کا دم گھٹ گیا بھارت کی آبی جہاریت کے باعث مول کے مختلف ازلا میں پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال دم توڑنے لگی دریائے راوی چناب اور جھلم میں پانی کا بہاؤ معمول پر آنے لگا بھاول نگر میں دریائے ستلچ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے گدشتہ روز قصور میں دریائے ستلچ سے منسلک پندرہ دہات زیر آب آگئے اور سیکڑوں اکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی تھی چنی آٹ کے مقام پر دریائے چناب میں سلابی ریلے اور دریائے کٹاؤ کے باعث موزاسہ حمل میں چار مکانات گر گئے تھے ویہاری کے مقام پر دریائے ستلچ میں پانی کی سطح میں اضافے پر مکینوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا سلاب کا خطرہ کم ہونے کے باوجود حکام کی جانب سے کسی بھی قسم کے ناخشگوار حالات سے نمٹنے کے لیے انتظامات مکمل ہیں اور یہاں کو بتائیں کہ کراچی میں ایک ہفتے قبل لاپتہ ہونے والے کسٹم انفورسمنٹ کے دو افسران کی گرفتاری ایف آئی اینٹی کرپشن سرکل نے ظاہر کر دی ہے دونوں افسران کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا مزید جانتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے محمد بلال سے جی بلال بتائی گا مزید کیا تفصیلات ہیں جی بلکل دیکھیں ایک ہفتے سے لاپتہ کسٹم اپران ایف آئی اینٹی کرپشن سرکل کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے ہیں تاریخ محمود اور یاور عباس کو سلام آباد جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا مزیمان ایک ہفتے سے چپن لاکھ روپے دھائی ایسا امریکی ڈالر برامت ہوئے ہیں مزیمان ایک ہفتے سے متعدہ ارمہ مارس کے چھے ہزار ایک سو دہرم بھی برامت ہوئے ہیں مزیمان ایک ہفتے سے دیگر افتران بھی منفذ ہیں جبکہ ذراعہ کی جانب سے یہی دعویٰ کیا گیا ہے جبکہ مزیمان کی خلاف ایف آئی اینٹی کرپشن سرکل میں مزیمان نمبر انیس بٹہ تریس درج چلی گیا گیا مزیمان مختلف افتران سے سامن کر اس مگلنگ کے عوض سے مافیہ سے کرو اور روپے وصول کرتے رہے ہیں جبکہ مزیمان کی بنیاد پر چالیس سارٹھ میلین وصول آگی بہت شکریہ آپ کا محمد برال تمام تر پسلات سے آگاہ کرنے کے لئے کوہارٹ میں گیس کی طویل لوٹ شرنگ کے خلاف خواتین سڑکو پر آ گئی ہیں مزاہرین نے کوہارٹ پشاور شہرہ کو چافرک کے لئے بند کر دیا ہے جس سے گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئی ہیں احتجاج خواتین نے گیس کی مسلسل فرہامی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا سکھر سے خبر شامل کریں گے جہاں بغیر پوچھے موٹر سائیکل لجھانے پر فیکٹری مزدور نے ساتھی مزدور کو قتل کر کے لاش جلا دی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا قتل کا واقعہ سائٹ تھانے کی حدود میں پیش آیا جھگڑے کے دوران مراد علی نامی مزدور نے محمد نواز نامی مزدور کو قتل کرنے کے بعد لاش کو آگ لگا دی فشاور میں بقیاجات کی ادم ادائیگی پر کمپنی نے بی آٹی سروس پھر بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے بی آٹی بسوں کو چلانے والی نیجی کمپنی نے ایک بار پھر سیکیٹری ٹرانسپورٹ کو خط لکھ دیا ہے انٹرٹینمنٹ کی خبروں کے لیے ہمارے ساتھ تاہن کیا ہے جو ہے سپائسی اور سموکی فلیورز کا پرفک کامبوں ہفتے بھر ایسے دا سرف ایکسل ہفتہ پاک نینیا نوے روپے میں چلے پورا ہفتہ گھر کی کھانے کو بنایے سمپلی دلیشز ہلمنز دنیا کا نمبر ون میونیتز بران ہائی گرلز آئی لب گوئیگ اوٹ اتنا کچھ ہے نیا دیکھنے کو لیکن یہ آوٹنگز کر دیتی ہیں میری سکن کو ڈل چھپ جاتا ہے میرا گلو اس لیے میں یوز کرتی ہوں پامولیم نیچرل ہنڈر پرسنٹ ملک اور روز پیٹلز ایکسٹریک سے بنا میری سکن کو بنای سافٹ آنڈ گلوئنگ ہائی سو سافٹ کھو گلوئنگ پامولیم نیچرل بات چیت میں ناکامی کے بعد ہالی ورڈ فلم اداکاروں نے آج سے ہرٹال کا اعلان کر دیا یہا ہے فلم اوبن ہیمر کے پریمیر سے اداکاروں نے واک آؤٹ کر دیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق 63 سال میں پہلی بار اداکار رائٹرز کی ہرٹال کا حصہ بنیں گے ہرٹال کے باعث نہ صرف ہالی ورڈ پروڈکشنز متاثر ہوں گی بلکہ مالی نقصان بھی ہوگا خبری آفنی علیہ زکین بریک کے بعد حاصل ہوں گی نیوز ہیڈلائنز کے ساتھ ڈان نیوز کے ساتھ رہیے سٹی ہاؤزنگ کے تھیم پارکس پاکستان میں انٹرٹینمنٹ کی نئی پہچان بن چکے ہیں جہاں ڈانسنگ فاؤنٹنز ایکسائٹنگ رائیڈز زو فیرس ویلز جیسے لینڈمارکس سٹی ہاؤزنگ